بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کا واقعہ چل رہا ہے تو چلیے اسی واقعہ کا دوسرا حصہ دیکھئے نکاح کے بعد نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا پانی لاو وہ ایک برتن میں پانی بھر لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی کلی ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی کلی ڈالی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سر اور پیٹ پر چھرک دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سر اور پیٹ پر چھرک دیا اور خدا پاک سے دعا مانگی اور خدا پاک سے دعا مانگی الہی میں تجھ سے فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اس کی اولاد کے لئے شیطان مردود شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی لاؤو پانی لاؤو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا میں نے سمجھا کہ یہ حکم میرے لیے ہے یہ حکم میرے لیے ہے اس لیے میں فوراً برتن میں پانی بھر کر آپ کے پاس لے گیا اس لیے میں فوراً برتن میں پانی بھر کر آپ کے پاس لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بھی ایسا ہی عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بھی ایسا ہی عمل کیا اور میرے لیے اور میرے لیے خدا وند جل شانہو سے یہ دعا مانگی اور میرے لیے خدا وند جل شانہو سے یہ دعا مانگی خدا تعالی تم دونوں کو محبت اور اتحاد سے رکھیں خدا تعالی تم دونوں کو محبت اور اتحاد سے رکھیں اور تمہارا بخت بلند کریں بخت یعنی قسمت اور تمہارا بخت بلند کریں تم پر اپنی برکتیں نازل فرمائے تم پر اپنی برکتیں نازل فرمائے اور تم سے نیک اور پاک روحیں پیدا کریں محبت اور اپنی برکتیں نازل فرمائے دیکھو